پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم یقتوروا وکانا بین ذالک قواما اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی بلکہ دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں یہ اس آیت میں اللہ رب العالمین عباد الرحمن کی ایک اور صفت بیان کر رہا ہے یہ چوتی صفت ہے اس سے پہلے تین صفتیں آپ نے دیکھ لیا عباد الرحمن کی اور یہ چوتی صفت اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ والذین اذا انفقوا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی بخیلی کرتے ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں امام شوقانی رحمہم اللہ اس آیت کی تفسیر میں فتح القدیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے یہ فضول خرچی ہے اللہ کی نافرمانی میں اگر کوئی بندہ خرچ کر رہا ہے تو گویا وہ اسراف کر رہا ہے اور اللہ کی اطاعت میں ناخرچ کرنا یہ بخیلی ہے اور اللہ کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ کرنا یہ قوام ہیں اور یہ دونوں کے درمیان کا راستہ ہے یہ مام شوقانی کا قول ہے ورنہ تو انسان کا اپنے اوپر ناخرچ کرنا اپنی ضرورتوں پر بھی ناخرچ کرنا یہ بھی بخیلی ہے اپنے گھر والوں کو تنگی اور پریشانی میں ڈالنا ان پر خرچ نہ کرنا یہ بھی بخیلی لہذا انسان کو نہ تو اسراف کرنا چاہیے نہ ہی بخیلی کرنا چاہیے نہ فضول خرچی کرنی چاہیے اور نہ دیکھیں فضول خرچی یہ نہیں یہ کہ آدمی اچھا کپڑا نہ پہنے یا ہمیشہ غریب بن کر کے رہے نہیں بلکل نہیں یہ ایسا غلط بات ہے انسان کو جب اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو وہ اپنے اوپر خرچ کرے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اچھے کپڑے پہنے ہاں اچھا لباس پہنے اسی طرح سے اپنے گھر والوں کی جو بنیادی ضروریات ہے ان کو مہیا کرے وہ ساری چیزیں ان کو دے ایسا نہیں کہ انسان اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا بیمار ہو گیا ہے ہسپٹل نہیں جا رہا ہے کیوں اگر ہسپٹل جاؤ گا تو پیسہ خرچہ ہو جائے گا نہیں بلکل بھی نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے انسان کو یقینا جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کے مطابق آپ اچھا کپڑا پہنیے لوگوں کو اچھا کھانا کھلائیے اور جو ہے اپنے گھر والوں کو اچھے سے رکھئے ہاں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو وہاں خرچ نہ کریں یہ اسراف اور یہ فضول خرچی ہے اور بخیلی بھی شریعت میں منع کی گئی ہے اسی سے متعلق جو کچھ آیتیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ رب العالمین نے اسے سے متعلق آیت نمبر انتیس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے نہ باندہ ہوا رکھے باندہ ہوا نہ رکھیے اور نہ اسے بالکل کھول دیجی نہ تو آپ اسراف کیجئے اور نہ ہی بخیلی کیجئے بلکہ آپ میانہ روی درمیانی راہ پر رہتے ہوئے خرچ کریں اور یہ عباد و رحمان کی ایک صفت ہے اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہے نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی وہ بخیلی کرتے ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے مہمان نوازی کے تعلق سے رکھوں گا سنت میں بھی ہم کچھ باتیں مہمان نوازی کے تعلق سے دیکھیں گے حدیث کے سیکشن میں بھی ہم دیکھیں گے مہمان نوازی اسلام میں ایک بڑی قدر و منزلت والا عمل ہے اور آج ہمارے درمیان میں بہت یہ کم ہو گیا ہے اور ہمارے ایسا ہو گیا ہے نا کہ لوگوں کے آج جب مہمان جاتا ہے تو تھوڑا سا ایک چڑ جیسی محسوس ہوتی ہے لوگ آگئے گھر پر کیا کریں لہذا یہ بالکل غلط بات ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے مہمان نوازی کی جو ایک بہت اچھی صفت ہے شریعت نے بہت اچھا طریقہ یہ دیا ہے کہ آپسی محبت پیدا ہو آپسی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا ہو یہ مہمان نوازی ایک بہت بڑی چیز ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں کھانا پینا کم ہو گیا نہیں بالکل کھانا پینا بہت ہے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال بھی دیا ہے دعوتیں بھی ہوتی ہیں لیکن ہمارے دعوتیں کیسی ہوتی ہیں کہ صرف مالداروں کو بلائی جاتا ہے گریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے فقرہ اور مساکین کا تو دور دور تک نام نہیں ہوتا ہے لوگوں کو بھگا دیا جاتا ہے دروازے میں کھڑے ہوئے جبکہ حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث آپ دیکھئے جس میں آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی ربایتیں کہ سب سے برا ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں صرف مالدانوں کو بلائی جا اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے آج کا معاملہ ایسے ہی ہے دعوتوں میں کہ آج ہمارے ہم مالدانوں کو رشتدانوں کو بلائی جاتا ہے غرابہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا آس پاس کے جو غریب پڑھوسی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے ہرگز ایسا نہ کریں جب کبھی آپ دعوت دینا تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے دعوت میں آپ اپنے رشتداروں کو بلائیے مالداروں کو بھی بلائیے لیکن آپ غرابہ اور مساکین کو مت بھولیے آپ اپنے اطراف دیکھئے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو ہے تھوڑا سا مسکین ہے غریب ہے ایسے لوگوں کو آپ ضرور دعوت دیجئے اور ان کو خصوصی حصہ بنائی آپ کی دعوت کا تو یہ دعوت آپ کی سب سے اچھی دعوت ہو انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید کچھ باتیں ہیں کہ دعوت کب سنت ہو جاتی ہے کب انسان کو کس طرح سے دعوت دینا چاہیے کونسی دعوت کو قبول کرنا چاہیے انشاءاللہ یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے آج پڑھ کر کے سناوں گا کہ وہ لوگ بلکل بھی پریشان نہ ہو بلکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں جن کی اللہ رب العالمین کوئی پسندیدہ چیز چھین لیتا ہے پسندیدہ چیز اپنی واپس لے لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما لی عبد المؤمن کہ جب میں اپنے کسی مؤمن بندے کی کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لو جب اللہ رب العالمین بندے کی کوئی عزیز چیز کوئی پسندیدہ چیز چھین لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جنت اتا کریں گے اگر وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ برا سودا نہیں ہے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے اور یاد رکھئے ان اللہ لا يخلف المعاد کہ اللہ تعالی وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا تو آپ کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے کتنی بھی پریشانی آ جائے کئی کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی دو دو تین تین اولادیں وفات پا گئی لیکن انہوں نے صبر کیا انہوں نے صبر کیا یقیناً ایسے صبر کرنے والوں کا جس کا حقیقی صبر ہو اللہ رب العالمين ضرور ایسے لوگوں کو جنت عطا کریں گے اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کرنے والا بنائے ہر مشکل میں ہر پریشانی میں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہو کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں